اسلام علیکم جی کیسی ہے میری یوٹی فیملی آئی ہوپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی بھی ہوں گے ہمیشہ کی طرح تو بہت زیادہ آپ لوگ کے کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں جو کمرشل لیول کا کرشٹ اچار ہوتا ہے اس کی ریسپی دے دیں بلکل جو مارکٹ سے ملتا ہے نا گر میں جب ہم بناتے ہیں ہم سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا وہ ذائقہ نہیں آتا ہے تو ایسے کونسی چیزیں وہ اندر شامل کرتے ہیں جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے بلکل سیکرٹ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جسے آپ بنا کے سال کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور منٹوں میں بنا کے آپ کھا سکتے ہیں اتنا زبردست بنتا ہے کہ یقین کریں آپ لوگ پانچ منٹ کے اندر بنا کے سے کھا سکتے ہیں اور پورے سال کے لیے سٹور کر سکتے ہیں بنانا بے حدثان ہے تو چلیں پھر آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ رہتے ہیں کہ زبردستہ چار کیسے بنیں گا بسم اللہ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پنجاب کوکنگ سیکرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیری جو کچھی کیری میں نے لی ہے وہ میں نے لی ہے وزن میں آدھا کلو ہے جسے میں نے بگو کے پہلے رکھ دیا تھا دو سے چار گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے دو لیا اسی طرح میں نے گاجر لی ہے تقریباً ایک پاؤں ہیں وزن میں اسے بھی میں نے اچھی طرح سے دو لیا ہے سبز مرچی ہیں اسے بھی ہم نے دو کے جو ہے وہ خوشک کر لینا ہے پنکھے کی نیچے اگر تھوڑی بہت نمی لگے تو اس طرح سے آپ لوگ نے کچن ٹاول لینا ہے کچن رمال لینا ہے اسے آپ لوگ نے اچھی طرح سے اس کی نمی جو ہے وہ خوشک کر لینا ہے چار کے اندر کسی نمی کسم کی نمی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اس کی شیلف لائف جو ہے بڑھانا جاتے ہیں لمبے عرصے تک اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ٹپ خاص ہے جس کا آپ لوگ نے خیال کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے گاجر کا چھلکا جو ہے ہم نے اتار دینا ہے اور چھلکا اتارنے کے بعد ہم نے اسے نہیں دونا ایسے ہم اس کی کٹنگ کر لینا ہے کیونکہ پہلے ہم نے اچھی طرح سے دو کے تو اسے سکھا لیا ہے بلکہ کیوبز کی شکل میں ہم نے اس طرح سے بریک بریک سے کٹ لگا کے اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر لینا ہے ریسپی کو ان تک واج کیجئے گا نا سٹیپ بے سٹیپ فولو کیجئے انشاءاللہ مارکٹ سے کہیں زیادہ بہتر اچار آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی سستہ جو ہے وہ بن جاتا ہے جب بنایں گے تو آپ کمپیر کریں گے اچار جو ڈیبی والا اچار ہوتا ہے اس کے ساتھ اب حیران رہ جائیں گے کہ اتنے تھوڑے پیسوں میں اتنا سارا اچار جو ہے وہ بن گیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کیوبز میں میں نے کٹنگ کر لی ہے گاجر کی بہت زیادہ بریق بھی نہیں کٹ کرنی اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں کٹ کرنی میڈیم سے سائز کے نا پیسز کٹ کر لینا ہے کیری جو ہے اسے بھی ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے اوپر سے ہم نے تھوڑا سا جو اتار دینا ہے تو اس طرح سے یہ مجھے پر سے بلیک سپورٹ سخت ہے وہ میں نے اتار دی ہے تو اب سینٹر سے آف کر لینا ہے اندر اس کے گھٹی جو ہے ہم نے نکال دینا ہے ابھی کچھی ہیں کیری ہیں کچھی آ رہی ہیں تو گھٹی ابھی بلکل نرم ہے بلکل آرام سے نکل جاتے ہیں اس طرح سے ہم نے اسے کٹ لگا لینا ہے تقریباً چار سے پانچ اس کی بھی ہم نے سیم جیسے گاجر کی کٹنگ کی ہے اسی طرح ہم نے کیوز میں اس کی کٹنگ کر لینا ہے اچھا اگر کیری کے اندر جالا بن جائے تو اس طرح سے کٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پوری کیری کو اوپر سے جو کچھی کیری ہے وہ اتار لینی ہے تو گھٹلی اندر سے علیدہ نکل آئے گی بڑے آسانی کے ساتھ تو اس طرح سے سارا جو ہے ہم نے جو اچار کے لیے چیزیں لیئے ہیں ساری اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ساری ویجیٹیبل اس کے بعد میں آپ لوگ سے ملتی ہیں یہ میرچیں جو ہے یہ بھی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے ایک ٹوکری کے اندر ڈال کے نا تو ہم نے اسے چھان لینا ہے تاکہ جو بیج ہے نا ایکسٹرائز کے اندر سے نکل جائیں کیونکہ یہ میرچیں تیز والی ہیں تو بہت زیادہ بیج جو ہیں وہ اس کے اندر سے نکل جائیں تاکہ بہت زیادہ تیکھی میرچیں جو ہیں وہ ہمیں نہ لگیں چار کے اندر اس طرح سے نکال لیں گے زیادہ بریقی کے ساتھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے آرام سے نکلے نا ایسے چھاننے سے تو اتنے آپ لوگ نے نکال لینے آپ لوگ اکسام نہیں ہے کیری بھی میں نے بلکل کیوبز میں ساری کٹ کر لی ہے گاجر بھی کٹ کر لی ہے اور میرچن جو ہے اس کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے لیسن ہے تقریباً دو سے تین جوے تھے جسے میں نے رفلی ساتھ جو ہے وہ کٹنگ کر لیا ہے چھیل لینے کے بعد تو اس ساری چیزوں کو ایک سائٹ پر کرتے ہیں نیکسٹ آجاتے ہیں ایک مکس کے اندر میں نے چار سے پانچ جو ہے وہ کھانے کے چمچ سانف ڈال دینی ہے ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیں گے میتھی دانا تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ کانٹریٹی کو چیزوں کو سیم فولو کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کا چار جو ہے بلکل مارکل لیول کا بنیں گا بلکل مارکل لیول کی میں آپ لوگ کو ریسپی دے رہی ہوں اسے ہم نے پیس لینا ہے بلکل موٹا سا دردرہ سا بہت زیادہ بریق نہیں پیسنا یہ دیکھیں اس طرح کا نا بلکل موٹا سا دردرہ سا آپ لوگ نے پیس لینا ہے بہت زیادہ بریق فائن پاورڈر نہیں بنانا اب نیکسٹ آ جاتے ہیں اسے ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں اکڑائی کے اندر میں نے سرسوں کا تیل ایک کپ جو ہے وہ شامل کر دینا ہے باقی تیل آگے جا کے شامل کریں گے کب کریں گے اس کے لئے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا باج کرنا ہے تیل میں نے پہلے سے گرم کر کے اس کی جاگ کو ختم کر کے میں نے رکھا ہوتا ہے تھنڈا کر کے اگر آپ لوگ اسی ٹائم پر یوز کر رہے ہیں آپ لوگ نے گرم کر کے جاگ ختم کرنی ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے اب اس کے اندر شامل کر دیں گے لیسن جو ہم نے چوب کر کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے ساتھ ہی شامل کر دیں گے سونف اور میتھی دانا اور ساتھ ہی اس کے شامل کر دیں گے چار خانے کے چمچ نمک اتنی جو اچار کے اندر چار خانے کے چمچ نمک کافی ہے تو ایک خانے کا چمچ بر کے موٹی کٹی ساتھ ہی شامل کر دیں گے ایک خانے کا چمچ کلونجی ایک خانے کا چمچ ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر ایک خانے کا چمچ ڈال دیں گے رائی دانا ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مٹ کے لئے ہم نے اسے پکا لینا ہے آئل کے اندر آنچ اس ٹائم پہ تیز نہیں رکھنی آنچ بلکل آپ لوگ نے ہلکی رکھنی ہے ہلکی آنچ پہ ہم نے اسے پکانا ہے جلانا نہیں ہے کلر چینج نہیں کرنا صرف ہلکا سا پکانا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مٹ کے لیے آدھا کھانے کا چمچ میں نے زیرہ شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ڈال دیجئے گا اور اب مسالہ ہمارا بن گیا ہے تو اب اس کے اندر شامل کر دیں گے جو ہم نے کٹنگ کر کے ویجیٹیبل اور کیری رکھی ہوئی تھی وہ شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ابھی جو ہے وہ ریسپی مکمل نہیں ہوئی ہے ویڈیو کا آپ لوگ نے اینڈ تک واج کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ فولو کیجئے انشاءاللہ تالہ زبردست بنیں گی بلکل مارکر لیول کا آپ لوگ کا اچار بنیں گے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر آپ لوگ نے ایک دفعہ اس ریسپی سے بنا لیا ہے تو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو اب اس ٹائم پر اس کے اندر شامل کر دیں گے آدھا کب سرکہ ضرور شامل کرنا ہے آپ لوگ نے اس سے کیا ہوگا ایک تو اس کی شیلف لائف جو ہے وہ بڑھ جائے گی ایک اس کا ٹیسٹ سائیکہ جو ہے بلکل مارکر جیسا ہو جائے گا اچار جو ہے وہ کرنچی رہے گا کھڑا کھڑا رہے گا بلکل گلے گا نہیں تو ایک منٹ پکانے کے بعد چار جو ہے ہمارا بن کر ریڈی ہے بہت زیادہ ہم نے اسے نہیں پکانا ہے اب ہم نے اسے چولے سے نیچے اتار لینا ہے اور میں نے ایک پرات کے اندر شامل کر دیا ہے تاکہ اس کا کوکنگ پروسیس جو ہے وہ رک جائے روم ٹمپریچر پر ہم نے اسے ٹھنڈا کر لینا ہے یا پھر پنکے کی نیچے ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی ہم نے آگے والا جو اس کا جن کے سٹیپ ہے وہ کرنا ہے تو اب اس ٹائم پر چیک کر لیں اگر آپ لوگ کو نمک تھوڑا کم لگے میچ تھوڑی کم لگے تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح کا کوئی سا بھی جار دے لیں کوشش کیجئے گا ویسے کھلے موں والا ہو میرے پاس یہ ہی تھا اس ٹائم پر تو میں نے یہ والا لے لیا آپ لوگ کوشش کیجئے گا کھلے موں والا ہو جس کے اندر آپ لوگ چمچ جو ہے وہ آسانی سے چلا سکیں تو اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے جب آپ لوگ نے اچار جو ہے کسی بھی برطن کے اندر شامل کرنا ہے کوشش کرنی ہے برطن آپ لوگ کا گیلہ نہ ہو آپ لوگ کے ہاتھ گیلے نہ ہو آپ لوگ کا چمچ گیلہ نہ ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ کا اچار جو ہے وہ پورا سال خراب نہیں ہوگا بلکہ سالوں خراب نہیں ہوگا تو ایک کپ ہم نے سرسوں کا تیل پہلے شامل کیا تھا آدھا کپ وہ ہم نے آپ شامل کر دینا ہے تو پہلے بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا میں نے پکا کے جلا کے رکھا ہوتا ہے تو وہ آدھا کپ میں نے مزید شامل کر دیا ڈیڑھ کپ اس کے اندر کافی ہے اتنے اچار کے اندر تو اب ہم نے اسے کور کر کے اس طرح سے رکھتے نہ ہیں تو دن میں کبھی بھی کسی بھی ٹائم میں ایک دفعہ آپ لوگ جب اچار نکالیں تو سپون کے ساتھ آپ لوگ نے ایک دفعہ چمچ چلا دینا ہے سپون آپ لوگ نے کوشش کرنی ہے کہ لکڑی کا لیں ہاتھ آپ لوگ کے کیلے نہ ہوں احتیاط کیجئے گا تو اس طرح کی مسٹیک کرتے ہیں پھر یہ اچار جو ہے وہ کلر چھوڑتا ہے کلر خراب کرتا ہے تو ویسے دروائی جو ہے اچار اگر آپ میری ریسپی سے فول کر کے بنائیں گے کبھی بھی آپ لوگ کا خراب نہیں ہوگا تو مزیدار سا اچار جو ہے وہ خانے کے لئے تیار ہے ابھی اس ٹائم پہ آپ بنائیں اور کھائیں ہنجوائے کریں پراتھے کے ساتھ چاول کے ساتھ ہے بڑا ہی زبردست ہے بول جائیں گے اب ڈبے والا چار جو ہے اس کا ذائقہ اتنا زبردست چیپنتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح ویڈیو ریسپی دیکھتے دیکھتے ہیں یہاں تک پہنچیں گے تو لائک کر دیں کیونکہ لائک کناب لوگ بول جاتے ہیں انجو پیارا سا قیمتی سا کمنٹ کر دیجئے گا اور مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو پر نئے کانٹنٹ کے ساتھ تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ